اور ہمارا حال یہ ہے کسی کے بیس تیس پچاس سال عمر ہے پورا قرآنی ترجمے سے نہیں پڑھا تو کیا کیا ساری زندگی میرے رب نے کونسی ایسی نعمت ہے جو تمہیں نہیں دی اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا پورا قرآن ایک بار ترجمے سے نہ پڑھ سکے تو کیا کمایا زندگی میں سوچیں ذرا اس کے اوپر رب کا ایک کتاب رب کا ایک کلام نہیں پڑھ سکے ہزاروں کتابیں ہم نے چاٹ ڈالی تو پڑھیں قرآن کو ٹھیک ہے آپ یہاں نہیں آنا چاہ رہے آپ گھر پہ پڑھیں اس کو اچھی تفسیر سے کہ الحمدللہ ہم یہاں یکم رمضان سے روزانہ اثر سے مغرب دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اسی مقصد کو پانے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا تھا روزانہ اثر سے مغرب دورہ ترجمہ قرآن ہوتا ہے بہت سارے مسلمان عاشقان رسول ماشاء اللہ یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ آپ ترجمہ قرآن پورا تفسیر کے ساتھ پڑھیں افہام القرآن بڑی مختصر تفسیر مفت قاسم صاحب کی ابھی آئی ہے اس کو پڑھ لیں آپ روزانہ اثر سے مغرب بقیہ دن جو رہ گئے ہیں اس میں آپ آئیں البتہ رمضان کے بعد ابھی مجھے آپ کا ساتھ چاہیے رمضان ختم ہونے والا ہے پورا قرآن نہیں ہوگا تو اس لیے لازمی طور پر رمضان کے بعد ہمیں یہ کمپلیٹ کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہر جمعے کو عشاء کے بعد دو گھنٹے ہمیں آپ کے چاہیے ہیں کتنے گھنٹے؟ دو گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو گھنٹوں میں دو سپارے ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں گے مجھے ابھی روزانہ ایک گھنٹہ تقریباً ملتا ہے پچاس منٹ تو اس میں ہم تین پاؤ یا ایک قرآن جو ایک سپارہ جو ہے وہ پورا کر پاتے ہیں تو دو گھنٹے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دو سپارے ہم کر سکیں گے تو دو گھنٹے کا ہم نے رکھا ہے تو آپ نے محض میرے مجھے خوش کرنے نہیں کسی کو دکھانے نہیں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں شرکت فرمانی ہے ہر جمعے کو یعنی ہمارے آٹھ سپارے رہ جائیں گے تو چار جمعے ہو گئے ساری مصرفیات چھوڑ دیں مولا تیرا کلام سمجھنے آ رہے ہیں اس کے لیے آپ آئیں چار جمعے آپ مجھے دے دیں اور دو گھنٹے صرف عشاء کے بعد ہر جمعے کو آئیے عشاء کے بعد دو گھنٹے جو سپارے ہمارے رہ جائیں گے انشاءاللہ تین سے چار جمعوں میں ہم اس کو ختم کریں گے اور اس کے بعد ہم کسی مفتی صاحب کو بلا کر اس کا آخری جو ہے وہ پروگرام کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک تحفوں میں بھی سپیشل قرآن پاک جس میں قرآن کے نوٹس بنے ہوئے ہیں قرآن کے نوٹس بنے ہوئے ہیں ترجمہ تفسیر عنوانات کے ساتھ وہ آپ کو دیں گے اور اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ سرٹیفیکیٹس بھی ہم اس کے بنوارے ہیں مفتی صاحب کے ہاتھوں وہ بھی آپ کو پیش کریں گے